وہ لیکچر ہے بیٹا مرکبات کی اوپر ٹھیک ہے ہم تھوڑے سے مرکبات کی پہچان کرتے ہیں مرکبات کو سیکھتے ہیں کہ آیا کے مرکبات کیا ہیں ٹھیک ہے مرکب کسے کہتے ہیں یہ گرامر کے درمیان سے لیکچر ہے اس لیے آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کچھ چیزیں انشاءاللہ جب اردو گرامر کی شروع سے ابتدا سے ہم بیان کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھائے گی لیکن مرکبات سمجھانے بڑے ضروری تھا اشار میں ہم مرکبات کا استعمال کرتے ہیں اور بار بار میں کہتا ہوں یہ مرکب اضافی ہے توصیفی ہے تو ان چیزوں کو ہم کیسے سمجھیں تو اس پر میں تب یہ لیکچر بنا رہا ہوں مرکبات میں بیٹا پہلے سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا مرکب کی تعریف کیا ہے مرکب کہتے کس کو ہیں دیکھیں مرکب کی تعریف یہاں پر لکھی ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں ٹھیک ہے دو یا دو سے زیادہ یعنی دو الفاظ مل جائیں دو الفاظ کوئی بھی دو لفظ ٹھیک ہے اب جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ امجد سکول ٹھیک ہے تو یہ دو لفظ ہیں ٹھیک ہے امجد کا سکول تو یہ دو الفاظ ہیں بیچ میں ایک حرف ہے تو یہ بھی مرکب ہے اور دو سے زیادہ امجد کا سکول ٹھیک ہے بہت اچھا ہے تو یہ پورا ایک جملہ ہے تو یہ بھی مرکب ہے مرکب کا دوسرا نام ہم آسان بیٹا جملہ کہتے ہیں اسے ایک لفظ لفظ کہلاتا ہے وہ جملہ نہیں ہوتا وہ مرکب نہیں ہوتا یعنی امجد ایک اکیلہ لفظ ہے اس کو آپ جملہ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو مرکب نہیں کہہ سکتے لیکن جب اس کے ساتھ ایک لفظ بھی اور مل جائے گا ایک لفظ بھی اور مل جائے گا تو پھر یہ مرکب بن جاتا ہے اب مرکب کسی کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں مثلا مثال دے رہے ہیں انور کی کتاب اب انور ایک لفظ ہے کی حرف ہے کتاب بھی ایک لفظ ہے انور اور کتاب دونوں عسم ہیں تو اس لحاظ سے دو الفاظ یہاں پہ مل گئے ایک حرف ہے تو یہ مرکب بن گئے شبو روز تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہو گا واؤ ایک حرف ہے اور دو الفاظ شب روز تو یہ مرکب بن گئے خوبصورت گھڑی دیکھیں یہاں پر کوئی حرف درمیان میں نہیں ہے لیکن خوبصورت گھڑی بھی مرکب بن گیا ہے یہ بھی مرکب ہے سکول میں دیکھیں سکول میں کے ساتھ سکول کے ساتھ ایک حرف ملے لیکن یہ بھی مرکب ہے یعنی قسم کے ساتھ حرف بھی مل جائے پھر بھی مرکب ہوگا وہ پنکھا وہ پنکھا بھی دیکھیں آپ کے سامنے دو الفاظ ہیں وہ ٹھیک ہے اس میں اشارہ اسے کہا جاتا ہے تو وہ پنکھا بھی کیا ہے بیٹا یہ بھی ایک مرکب ہے اب دیکھیں یہ تو ایسے مرکب تھے جو آدھے تھے آدھے تھے بات کو سمجھنے انور کی کتاب ایک آدھا مرکب ہے لیکن مرکب ہے لیکن اب پوری پوری ہم بات کرتے ہیں یہ انور کی کتاب ہے یہ پورا جملہ ہو گیا یہ بھی مرکب ہے آپ کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں یہ بھی مرکب ہے میرے ہاتھ پر خوبصورت گھڑی ہے یہ بھی مرکب ہے امجد سکول میں ہے یہ بھی مرکب ہے اور وہ پنکھا تیز چلتا ہے یہ بھی مرکب ہے تو بات کو سمجھنے ہیں بیٹا الفاظ کے مجموعے کو مرقب کہتے ہیں مرقب کا دوسرا نام جملہ ہے مرقب کا دوسرا نام جملہ ہے اور جملہ ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر بنتا ہے تو آپ کو مرقب کی سمجھ آگئی ہوگی مثالوں سے بھی اب یہاں پر دیکھیں بیٹا آپ کو نظر آرہا ہے کہ بعض مرقب میں نے آدھے پڑھے ہیں اور بعض پورے ہیں مثال کے طور پر انور کی کتاب انور کی کتاب میں نے پورا مرقب نہیں پڑھا آدھا پڑھا ہے جبکہ پورا مرقب کیا یہ انور کی کتاب ہے اسی طرح شبو روز میں نے آدھا مرقب پڑھا ہے آپ کے شبو روز کیسے گزرتے ہیں یہ پورا مرقب ہے خوبصورت گڑی یہ آدھا مرقب ہے لیکن ہے مرقب میرے ہاتھ پر خوبصورت گڑی ہے پورا مرقب ہو گیا پورا جملہ ہو گیا سکول میں آدھا مرقب ہے لیکن امجد سکول میں ہے پوری بات سمجھ میں آگئی وہ پنکھا ادھ ادھی بات ہے ادھ مرکب ہے وہ پنکھا تیز چلتا ہے تو پوری بات سمجھ میں آگئی تو یہ میں نے کیوں کہا ہے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ مرکب کی دو اقسام ہیں یہ آپ نے نائنٹھ میں پڑھی ہیں کچھ بچوں نے پڑھی بھی ہوں گی اور ان کو یاد آگئی ہوں گی باتیں کہ مرکب کی دو اقسام ہیں ایک مرکب کا نام ہے مرکب ناکس اور ایک مرکب کا نام ہے مرکب تام مرکب تام اور مرکب ناکس مرکب تام کسے کہتے ہیں بیٹا مرکب تام کہتے ہیں وہ جملہ وہ مرکب جو پورا پورا مطلب دیتا ہے تام کا مطلب ہے مکمل مثلا اوپر کی مثالیں جو پہلے مثالیں ہیں جو اس سے پیچھے ہم نے پڑھی ہیں یہ والی مثالیں یہ انور کی کتاب ہے آپ کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں میرے ہاتھ پر خوبصورت گھڑی ہے امجد سکول میں ہے وہ پنکھا تیز چلتا ہے یہ دیکھیں بیٹا پوری پوری بات سمجھ میں آگئی ہے تو مرکب تام اس کا دوسرا نام مرکب مفید بھی ہے مرکب تام کون سا مرکب ہے مرکب تام وہ مرکب ہے بات سننے والا بات کہہ کر بات کہنے والا بات کہہ کر چپ ہو جائے اور سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آئے آدھی بات نہ ہو پوری بات ہو آپ کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں پوری بات ہے تو یہ مرکب تام ہوگا تیز چلتا ہے پورا پورا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے تو پورا جملہ جب بیان کیا جاتا ہے وہ مرکب تام ہے بیٹا مرکب تام کی بھی آگئے اقسام ہیں لیکن ہم ان کو نہیں پڑھیں گے ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں ہے مرکب تام کی اقسام آپ نے پڑھی ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات پھر آئندہ کبھی کریں گے جس کو آپ نے پڑھا ہے جملہ اسمیاں جملہ فیلیا یہ مرکب تام کی اقسام ہوتی ہیں اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے ہم جاتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف مرکب ناکس مرکب ناکس کسے کہتے ہیں بیٹا وہ مرکب جو پورا پورا مطلب نہیں دیتا پوری پوری بات سمجھ میں نہیں آتی اسے کہتے ہیں مرکب ناکس مثلا اوپر کی مثالوں میں آپ کو پہلے جو مثالیں دیئیں انور کی کتاب شب و روز خوبصورت گھڑی سکول میں اور وہ پنکھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ مرکب ناکس ہیں یہ آدھی بات ہے پوری بات نہیں اب خوبصورت گھڑی پوری بات نہیں ہے میری گھڑی خوبصورت ہے یا یہ خوبصورت گھڑی ہے یہ پوری بات ہے تو آدھی بات جب بھی کی جائے گی آدھا جملہ ہوگا جب سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ مرکب ناکس ہوگا وہ کیا ہوگا بیٹا مرکب ناکس تو ہم نے یہاں پر مرکب کو سمجھ لیا مرکب کی دو اقسام کو سمجھ لیا رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر مرکب ناکس مرکب تام کا حصہ ہوتا ہے یاد رکھئے گا مرکب ناکس جو ہوتا ہے آدھی بات وہ پورے جملے کا حصہ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا تیز پنکھا ٹھیک ہے تو تیز پنکھا حصہ ہے مرکب ناکس ہے تو یہ حصہ ہے مرکب تام کا ہم پورا جملہ جب پڑھتے ہیں کہ وہ پنکھا تیز ہے ٹھیک ہے وہ پنکھا تیز ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مرقب تام جو ہے اس کا حصہ ہے مرقب ناکس اب بیٹا اصل موضوع ہے جس کے بارے میں بچوں نے سوال کیے اور جو میں آپ کو ابھی پڑھانے جا رہا ہوں ہم مرقب ناکس کی اقسام پڑھ رہے ہیں بیٹا مرقب ناکس کی اقسام مرقب ناکس کی اقسام ہیں مرقب اضافی پڑھیں گے مرقب توصیفی پڑھیں گے مرقب جاری پڑھیں گے مرقب اشاری پڑھیں گے خاص خاص مرقبات پڑھتے ہیں یہ سارے کے سارے مرقب ناکس ہیں اس کا مطلب ہے مرقب اضافی مرقب توصیفی جو بھی ہیں یہ سارے آدھے جملے ہوتے ہیں مکمل جملے نہیں ہوتے اس لیے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلا ہم پڑھتے ہیں بیٹا مرقب اضافی کیا ہوتا ہے اب مرقب اضافی کو سمجھنے وہ مرقب جو مضاف اور مضاف نلے سے مل کر بنتا ہے ایک بات تو اس کی تعریف ہے میں تعریف سے آپ کو سمجھانا چاہوں بھی تو نہیں سمجھا سکتا کیونکہ آپ کو مضاف اور مضاف نلے کا پتہ نہیں ہے تو آسان بات کرتے ہیں ہم مثالوں پر جا کر سمجھاتے ہیں پھر آپ کو مضاف اور مضاف نلے کے بارے میں پتہ چل جائے گا دیکھیں ایک تو یہ یاد رکھیں اضافت کا مطلب ہوتا ہے نسبت کسی چیز کی نسبت کسی کی طرف کرنا یہ ہوتا ہے اضافت آپ نے کسی چیز کی نسبت کسی کی طرف کر دی تو یہ اضافت ہوگا میں مثالوں سے سمجھاتا ہوں ایک تو یہ سمجھے بیٹا کہ حروف اضافی کون کون سے ہیں کا کے کی کا کے کی آپ کو جہاں کہیں بھی نظر آئے گا تو وہ حرف اضافت ہوگا وہ کیا ہوگا حرف اضافت اس کے علاوہ راری نانینی یہ بھی کہیں نظر آئے گا یہ بھی اضافت کی جو ہوگی وہ مثال ہوگی مثال کے طور پر دیکھیں انور کی کتاب انور کی کتاب یہاں پر حرف اضافت آپ کو نظر آئے کی اور اسلم کا گھر مثال دے رہا ہوں اسلم کا گھر تو یہ آدھا جملہ ہے اسلم کا گھر بہت خوبصورت ہے یہ پورا جملہ ہے لیکن اسلم کا گھر بہت خوبصورت ہے میں سے آپ کو میں کہوں مرقب اضافی نکالو تو آپ نے اسلم کا گھر نکالنا ہے یعنی کہ درمیان میں کہا کے کی کا آ جانا اور پہلے والا لفظ اور آگے والا لفظ ملا کر آپ جب نکالیں گے تو وہ مرقب اضافی ہوگا مثلا انور کی کتاب تو انور کی کتاب میں یاد رکھئے گا بیٹا انور کیا ہے اور کتاب کیا ہے کی سے پہلے والا عصہ مضاف نلے کہلاتا ہے چھیک ہے اور کی سے اگلے والا عصہ مضاف کہلاتا ہے یہاں پر کتاب کی نسبت انور کی طرف کی گئی ہے اور مضاف نلے کا مطلب ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جائے تو کتاب کی نسبت انور کی طرف کی گئی ہے اس لئے اسے مضاف نلے کہتے ہیں اور کتاب کیا ہوگا بیٹا مضاف تو آسان بات یہ کہ کاکی کی ذہن میں رکھ لیں بیٹا پہلی بات انور کی کتاب مرکب اضافی ہے میرا کلم دیکھیں را رے ری میرا میرے میری گاڑی تو یہ بھی مرکب اضافی ہے را رے ری کہیں پر آ گیا تو آپ نے یہ بھی مرکب اضافی آپ بنا سکتے ہیں لیکن اگلا لفظ بنائیں گے اس سے پچھلے لفظ نہیں لانا میرا کلم مرکب اضافی ہے اپنے کپڑے دیکھیں نا نا نی ہی اپنے اپنی ٹھیک ہے اور اپنا یہ لفظ بھی کہیں آ گئے تو پھر بھی آپ نے کیا بنائنا ہے مرکب اضافی بنانا ہے اپنے اپنی اپنا یہ یاد رکھ لیں میرا میری میرا ٹھیک ہے میرے یہ الفاظ یاد رکھ لیں میرا کلم اپنے کپڑے تو یہ مرکب اضافی آپ اب کہیں گے کہ یہاں پر تو سر کوئی کاکے کی بھی نہیں را رے ری بھی نہیں تو یہ کیسے اضافت کی مثال ہے بیٹا یاد رکھئے گا عربی میں اور فارسی کے فارسی کے کافی مرقبات اردو میں استعمال ہوتے ہیں اس میں کا کے کی نہیں آتا اس میں راری نہیں آتا اس میں نانی نہیں آتا آبِ زمزم ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ فارسی کے لفظیں آبِ زمزم فارسی کے ترجمہ کرتے ہیں آبِ زمزم زمزم کا پانی دیکھیں آپ کو نظر آ گیا زمزم کا پانی ہم پانی زمزم تو نہیں کہتے تو آبِ زمزم کا ہم کہتے ہیں زمزم کا پانی تو جب ہم اس کا معنی بیان کرتے ہیں تو اس میں کا کے کی آ جاتا ہے تو یاد رکھئے آسان بات ہے کہ جب اس کا معنی بیان کریں کسی بھی فارسی ترکیب کا جو اضافی ہوگا تو اس میں کا کے کی اگر آ گیا تو وہ حرفِ اضافت ہوگا وہ کیا ہوگا حرفِ اضافت کی وجہ سے مرقبِ اضافی ہوگا آبِ زمزم زمزم کا پانی تو یہ مرقبِ اضافی بن جاتا ہے حالانکہ یہ فارسی میں یہ مرقب چار طرح سے بنتا ہے میں نے پہلی آپ کو بتا دیا کاکے کی کی وجہ سے بھی بنتا ہے رارے ری کی وجہ سے بھی بنتا ہے نانے نی کی وجہ سے بنتا ہے اور یہ دونوں علاماتیں اضافت کہلاتے ہیں تو تین وجہ سے بنتا ہے کاکے کی رارے ری نانے نی اور یہ تین وجہ وجوہات ہیں آپ نے ذہن میں رکھنی اور چوتھی وجہ فارسی میں ہے زیر آنا لیکن فارسی کے ذرا مشکل ہوتے ہیں مرقبات ڈونڈنے لیکن آپ اس کو ترجمہ کریں تو ترجمہ سے آپ کو پتا چل جائے گا اور اس میں بعض اوقات زیر آتا ہے جیسے دیکھیں آبِ زمزم تو بے کے نیچے زیر ہے تو زیر کے ذریعے فارسی کا مرقب ہمیشہ بنتا ہے خادمِ قوم تو ترجمہ کیا اردو میں قوم کا خادم دیکھیں قوم کا خادم تو کہا گیا ہے نا تو کہا گے کی جب آئے گیا اور رارے ری آ گیا اور نانے نی آ گیا یا پھر فارسی کے مرقب میں ترجمہ کرنے سے کہا کہ کہ آ گیا تو وہ مرقبِ اضافی ہوگا تو مرقبِ اضافی اب آپ کے لئے بیٹا نکالنا مشکل نہیں ہوگا آپ کیا کریں گے آپ اپنی کتابوں میں ڈھونڈیں گے اب انشاءاللہ جب شاعری پڑھاؤں گا تو آپ نے وہاں پہ ڈھونڈنا ہے یہ چیز آپ کو ڈھونڈنے سے آئے گی آپ جتنا ڈھونڈیں گے اور آپ اس پر جتنی نگاہ کریں گے بار بار ڈھونڈیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی آپ نے کہا کہ کی تلاش کرنی ہے یہ حروف کہیں پہ آپ کو نظر آ گئے اور نانے نہیں اپنا اپنے اپنے اور اپنی یہ تلاش کریں رارے ری میرا میری میرے یہ تلاش کریں تو آسان ہے اس کے بعد پھر فارسی کی ترکیب جو ہے واسطہ اس طرح تلاش کریں تو آپ کو مرقبِ اضافی نظر آتا جائے گا تو یہ ہوا بیٹا ہمارا مرقبِ اضافی اور اس کے ایک حصے کو مضاف نلے کہتے ہیں ایک حصے کو مضاف کہتے ہیں پہلے حصے کو اردو کے اندر مضاف نلے کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو مضاف کہتے ہیں جبکہ یاد رکھئے گا بیٹا فارسی اور عربی میں الٹا کام ہے مضاف پہلے آتا ہے مضاف نلے بعد میں آتا ہے ٹھیک ہے فارسی اور عربی میں مضاف پہلے آتا ہے مضاف نلے بعد میں آتا ہے جبکہ اردو میں مضاف نلے پہلے آتا ہے مضاف بعد میں آتا ہے اب آتے ہیں بیٹا دوسرے مرکب کی طرف مرکب توصیفی توصیفی صفت خوبی کسی کا اچھا کہنا یا کسی کا برا کہنا صفت کسے کہتے ہیں بیٹا پہلے اس میں صفت کو پڑھتے ہیں دیکھیں اس میں صفت کیا ہے وہ اسم جس میں کسی چیز کی اچھائی برائی حالت یا کیفیت بیان کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں صفت اس میں صفت مثال خوبصورت تو یہ صفت ہے نا خوبی ہے خوبصورت چھت خوبصورت آسمان خوبصورت بادل تو یہ صفت بیان کر رہے ہیں کسی چیز کی تو یہ اس میں صفت ہے خوبصورت تھنڈا پانی ٹھیک ہے اور اس طرح کا لفظ تھنڈا تو یہ بھی صفت ہے گرم ٹھیک ہے اور گرم آپ کوئی بھی کہے گرم استری تو یہ بھی کیا ہے اس کی علاقہ آپ اس کی برائی بیان کر دیں گے بعض وقت گرم استری نے جلا دیا تو مثال کے طور پر گرم استری ہے تو چھائی بھی ہو یا برائی ہو تو وہ صفت کہلاتی ہے تو گرم خوبصورت تھنڈا یہ صفت ہے موصوف کیا ہوتا ہے بیٹا اس کو سمجھیں تاکہ ہمیں مرقب توصیفی سمجھ میں آجائے اب جس چیز کی ہم اچھائی یا برائی بیان کرتے ہیں نا بیٹا اسے موصوف کہتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ خوبصورت گھڑی اب خوبصورت صفت ہے اور گھڑی موصوف ہے جس چیز کی صفت بیان کیجئے اسے موصوف کہتے ہیں اسی طرح تھنڈا پانی تو تھنڈا صفت ہے پانی موصوف ہے آب زمزم آب زمزم تو یہاں پر آب کیا ہے پانی موصوف ہے اور زمزم صفت ہے یہ بیٹا سمجھنے کے بعد اب ہم جاتے ہیں مرقب توصیفی کی طرف مرقب توصیفی اب صفت اور موصوف سے مل کر بنتا ہے بیٹا آسان ہو گیا آپ کو کہیں بھی کسی چیز کی اچھائی یا برائی نظر آئے اور وہ آسان ہے دوننی تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ صفت ہے دیکھیں وہ مرقب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنتا ہے مثلا خوبصورت گھڑی خوبصورت گھڑی اس میں صفت کیا ہے موصوف کیا ہے خوبصورت صفت ہے گھڑی موصوف ہے تھنڈا پانی تھنڈا پانی ٹھیک ہے تھنڈا صفت ہے پانی موصوف ہے آب آب گرم تو آب کیا ہے اس میں بیٹا یہ موصوف ہے اور گرم اس کی صفت ہے اردو میں دیکھیں پہلے صفت کو لاتے ہیں اور پھر موصوف کو لاتے ہیں خوبصورت گھڑی یہ اردو کا مرقب توصیفی ہے تو صفت پہلے آئی ہے خوبصورت پہلے آئے گھڑی بعد میں ہے جبکہ فارسی میں ترتیب جیسے مرقب اضافی میں الٹ ہو جاتی ہے تو یہاں بھی الٹ ہو جاتی ہے جیسے آب گرم ہم نے پڑا تو گرم پانی تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو گرم پانی تو دیکھیں گرم پانی پانی بعد میں چلا گئے تو آب گرم میں آپ کو نظر آیا ہوگا کہ آپ نے پہلے کیا لائے آپ موصوف لائی ہے پھر گرم صفت لائی ہے جبکہ اردو میں الٹ ہو جاتا ہے کام یہ یاد رکھئے گا یعنی پہلے موصوف اور بعد میں صفت آتا ہے مثلا خوبصورت گھڑی آب گرم میں نے بتا دیا اردو میں پہلے صفت آتی ہے بعد میں موصوف آتا ہے جبکہ فارسی کے الفاظوں میں پہلے موصوف آتا ہے بعد میں صفت آتی ہے یہ چیز زیادہ سمجھنے کی تو آسان ہے بیٹا یہ مشکل نہیں آپ کو یہ انشاءاللہ اب ہم جب اشار پڑھیں گے اور جب ہم سبق پڑھیں گے تو مرقب توصیفی نکالیں گے تو اس سے زیادہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی اب جاتے ہیں اگلے مرقب کی طرف مرقب عطفی عطف کہتے ہیں بیٹا ملانا ٹھیک ہے مرقب عطفی یاد رکھئے گا ماتوف اور ماتوف نلے سے مل کر بنتا ہے جیسے مرقب اضافی مضاف مضاف نلے سے مل کر بنتا ہے مرقب توصیفی موصوف اور صفت سے مل کر بنتا ہے اسی طرح مرقب عطفی ماتوف اور ماتوف نلے سے مل کر بنتا ہے اب میں آپ کو پہلے اپنے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ جہاں پر آپ کو واؤ واؤ صرف واؤ یا پھر اور یا پھر یا کر نظر آ جائے چار الفاظ وہ لاسٹ میں آپ دیکھیں حروف عطف لکھے ہوں ہیں واؤ اور پھر اور کر یہ جہاں آپ کہیں بھی آپ کو نظر آ جائیں بیٹا تو اس سے پہلے والے لفظ کو اور بعد والے لفظ کو ملا کر آپ مرقب عطفی بنا سکتے ہیں تو مرقب عطفی کیا ہے جو ماتوف اور ماتوف نلے سے مل کر بنتا ہے مثال کے طور پر مثالوں سے سمجھتے ہیں شب و روز دیکھیں شب و روز تو واؤ آ گیا دیکھیں واؤ آیا نہیں آیا تو شب و روز واؤ سے پہلے والا لفظ اور روز بعد والا لفظ ملایا تو یہ مرقب عطفی ہو گیا ہم اور تم یہاں پہ واؤ نہیں آیا بلکہ اور آیا ہے تو کیا ہو گیا بیٹا یہ بھی مرقب عطفی ہے غم و غصہ غم و غصہ بھی آپ کو نظر آیا غم و غصہ آ گیا تو یہ بھی مرقب عطفی ہے اردو میں بھی پہلے لفظ ماتوف نلے کہلاتا ہے مثلا شب ہم اور یہاں پہ غم اوپر والی مثالوں میں یہ ماتوف ہیں جبکہ دوسرا لفظ ماتوف کہلاتا ہے جیسے کہ مثالوں میں روز تم اور غصہ یہ کیا ہے بیٹا ماتوف ہیں اور حرف عطف کیا ہوتے ہیں یہ ملانے کے لئے آتے ہیں دونوں الفاظ کو واؤ اور اور دیکھیں میں کہتا ہوں کہ احمد اور ندیم آپ کو نظر آ رہا ہوگا احمد اور ندیم میں سننے سے کہ میں نے احمد ندیم کو ملایا ہے اور کے ساتھ اور نہ لاؤں تو احمد ندیم سمجھ نہیں آئی گی تو اور اور واؤ کا کام یہ ہے کہ دو الفاظ کو آپ اس میں ملاتے ہیں تو دو الفاظ کو ملانے سے بیچ میں حرف عطف لے آؤ تو پھر کیا ہوگا تو پھر آئے گا یہ مرقب عطفی ہے یہ آسان ہے بیٹا مشکل نہیں ہے پھر اور کر کے بھی آپ الفاظ ڈون سکتے ہیں ٹھیک ہے مرقب عطفی کے بعد جاتے ہیں مرقب جاری کی طرف مرقب جاری کیا ہوتا ہے بیٹا مرقب جاری یاد رکھیے گا میں آپ کو آسان سمجھاتا ہوں حرف جار حرف جار سے مل کر بنتا ہے حرف جار اردو میں یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے سے کو نے تک میں پر تلق بیچ وغیرہ یہ حروف آپ یاد کر لیں تو آپ کو مرقب جاری نکالنا مشکل نہیں ہوگا فارسی میں کون سے مرقب جار ہیں از تا بر در یہ نیچے لکھیں ہوئے ہیں یہ آپ حروف یاد کر لیں آپ کو مرقب جاری نکالنا مشکل نہیں ہوگا بیٹا مرقب اضافی میں عروف اضافت یاد کر لیں کا کے کی راریری نانینی محصوف اور صفت میں یاد رکھیں گے ایک صفت آگئی خوبی آپ کو نظر آ جائے گی مرقب اضافی میں آپ واؤ اور پھر اور کر یاد کر لیں صرف تو آپ کو مرقب اضافی نکالنا مشکل نہیں ہوگا اس لئے مرقب جاری میں آپ یہ عروف یاد کر لیں سے کو نے تک میں پر تلق بیچ وغیرہ اور فارسی والے عروف ازتابر در وغیرہ یہ یاد کر لیں تو آپ کے لئے مرقب جاری نکالنا مشکل نہیں ہے مرقب جاری کس طرح بنتا ہے ان عروف کے ساتھ اس سے پہلے والا لفظ آپ لیں گے ٹھیک ہے تو آپ مرقب جاری نکال سکتے ہیں مثال کے طور پر پشاور سے ٹھیک ہے میں پشاور سے لاہور تک گیا ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں دو مرقب جاری نظر آئیں گے پشاور سے اور لاہور تک یہ دونوں مرقب جاری ہیں تو پشاور سے مرقب جاری ہے کیوں اس میں سے آگئے ہیں میز پر مرقب جاری ہے کیوں اس میں پر آگئے ہیں اور تا کراچی تا کراچی دیکھیں تا یہ عروف جار ہے لیکن فارسی کا ہے ٹھیک ہے لاہور تا کراچی لکھا ہوتا ہے نا تو وہ کیا ہے مرقب جاری ہے تا کراچی صرف ٹھیک ہے تا کراچی کیا ہے مرقب جاری ہے کیونکہ تا کا مطلب ہے تک اردو میں تو تا کراچی تو جاری ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیٹا اس میں بھی اردو میں پہلے یاد رکھئے گا سب سے پہلے مجرور آتا ہے اور پھر عرف جار آتا ہے سے عرف جار ہے اور جس کے ساتھ یہ ملے گا اسے کہیں گے مجرور کیا کہیں گے بیٹا مجرور تو مجرور اور حرف جار سے مل کر بنتا ہے وہ مرقب جو مجرور اور حرف جار سے مل کر بنے اسے مرقب جاری کہتے ہیں مثلا پشاور سے پشاور مجرور سے عرف جار میز پر میز مجرور پر حرف جار تا کراچی ادھر تا جو ہے حرف جار اور کراچی مجرور ہے تو یہ کیونکہ فارسی کا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے حرف جار آ گیا ہے جبکہ اردو میں حرف جار بار میں آتا ہے تو الٹ کام ہے یاد رکھئے گا اردو اور فارسی میں ٹھیک ہے تو بعض وقت مغالطہ ہو جاتے ہیں لوگوں کو جیسے حرف اضافت میں اور اضافی میں وہ کہتے ہیں جی زیر آنی ضروری ہے زیر آنی ضروری ہے تو ایسے نہیں سیکھتے بلکہ آپ کو فارسی کی ترقیب دیکھنی پڑتی ہے تو اردو میں پہلے مجرور بعد میں حرف جار آتا ہے جبکہ فارسی میں حرف جار اور بعد میں مجرور آتا ہے حرف جار کون سے ہیں سے کونے تک میں پر تلک بیچ وغیرہ اور یہ اردو کے ہیں حرف جار فارسی میں ازتا بردر وغیرہ ایک اور آسان مرکب پڑھتے ہیں بیٹا آپ مجھے یقین ہے تنگ نہیں ہوئے ہوں گے یہ نئی چیزیں ہیں سیکھنے کی جب آپ خود ڈونڈیں گے پھر آپ کو جب سیکھ لیا نا بیٹا پھر بہت یقین کریں کہ دلچسپ لگتی ہے یہ اردو جب آپ کو میں انشاءاللہ عروفِ آپ کو علمِ حجاب پڑھاؤں گا جب علمِ صرف پڑھیں گے علمِ نوو پڑھیں گے انشاءاللہ اور علمِ روس پڑھیں گے شاعری کی باتیں سیکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ واقعی سیکھنے کے بعد آپ کو یہ چیزیں دلچسپ نظر آئیں گی مرقبِ اشاری کیا ہے اشارے سے بیٹا اشارہ کسے کہتے ہیں کس طرف اشارہ کرنا یہ تو آسان ہے یہ تو گبشپ ہے بیٹا مرقبِ اشاری میں پہلے اسمِ اشارہ اور اقسامِ اشارہ کو سمجھتے ہیں اسمِ اشارہ کیا ہے بیٹا وہ اسم جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے ٹھیک ہے وہ اسم کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے مثال کے دور پر یہ وہ اس اس ان ان یہ اشارے کے لئے استعمال ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ مسجد میں کہتا ہوں وہ پہاڑ اسی طرح اشارے کے لئے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں اس میں اشارہ یہ وہ اس اس یہ یاد کر لینا ہے آپ نے یہ اس میں اشارہ ہیں یہ وہ اس اس ان ان وغیرہ اور اشارہ اقسام میں اس میں اشارہ دو قسم پر ہے اشارہ قریب ہوتا ہے ایک اشارہ بہید ہوتا ہے اشارہ قریب کونسا ہوتا ہے بیٹا وہ قریب چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اشارہ قریب ہمیشہ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے مثال کتاب پر میں کہتا ہوں نا یہ کتاب تو یہ کتاب سے مطلب یہ ہے کہ یہ قریب کے لئے ہے تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب کوئی تیسرے ملے میں پڑھی ہوئی ہے کتاب قریب ہے اچھیک 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 اچھ تو وہ اس کی طرف اشارہ کیا تو یہ دور ہو گیا تو ایک آپ کو نظر آرہا ہے اس اس کی وجہ سے بھی یہ وہ کی وجہ سے ان کی وجہ سے بھی قریب اور دور کے معنی پیدا ہوتے ہیں قریب اور دور کے معنی پیدا ہوتے ہیں تو دو قسم کے اقسامیں اس میں اشارہ جو ہیں دو قسم پر ہیں اشارہ قریب اور اشارہ بعید اشارہ قریب وہ قریب چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے مثلا یہ اس ان وغیرہ اشارہ بعید جو دور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے مطلب وہ اس ان وغیرہ اب پڑھتے ہیں بیٹا مرکب اشاری وہ مرکب جو اس میں اشارہ اور مشارن علے سے مل کر بنے ٹھیک ہے بیٹا ایک تو اس میں اشارہ آئے گا یہ وہ ٹھیک ہے اس ان ان یہ آئے گا ایک جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا اسے کہیں گے مشارن علے کیا کہیں گے بیٹا مشارن علے تو اس میں اشارہ اور مشارن علے مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں بس آسان ہے مثلا یہ کتاب دیکھیں میں نے اشارہ کر دیا کتاب کی طرف تو یہ اس میں اشارہ کتاب مشارن علی یہ مرقب اشاری ہے وہ پنکھا وہ کیا ہے بیٹا اس میں اشارہ پنکھا مشارن علی اس گھر ٹھیک ہے تو اس کیا ہے مرقب یہ اس میں اشارہ اور گھر مشارن علی اس میدان ٹھیک ہے تو اس کیا ہو گیا بیٹا وہ مرقب اس میں اشارہ اور گھر مشارن علی وغیرہ چھوٹی چھوٹی بیٹا بارش لگ گئی ہے موسم جو ہے بڑا خوبصورت ہو آپ کو نظر آ رہا ہو گا بادل بھی آئے ہوئے یہاں پر ٹھیک ہے گرمی کافی کم ہو گئی ہے تو اوپر کا موسم بڑا خوبصورت ہے ان مثالوں میں پہلا اس میں اشارہ کہلاتا ہے مثلا یہ وہ اس جبکہ دوسرا مشارہ لے کہلاتا ہے مثلا کتاب پنکھا گھر میدان تو آپ حرف اشارہ یاد کر لیں بیٹا اس کے ساتھ ایک لفظ میں ہوگا جس کی طرف اشارہ کیے جائے گا اس کو ملائیں ساتھ اور مرکب اشاری بنائیں اب آسان مرکبات ہیں بیٹا جو ہم نے خاص خاص مرکب ہے وہ پڑھ لی ہیں مرکب اضافی پڑھ لی ہے مرکب توصیفی پڑھ لی ہے مرکب جاری پڑھ لی ہے مرکب اعتفی پڑھ لی ہے اور مرکب اشاری پڑھ لی ہے یہ پانچ مرکبات یاد رکھئے گا بہت زیادہ اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں آپ ان پر فوکس کریں ان کو نکالنے کی کوشش کریں سب سے پہلے اور ایک ایک مرکب لیں یعنی پہلے آپ مرکب اضافی کو ڈھونڈیں ٹھیک ہے میں تو ایک دن لیکچر بنا رہا ہوں لیکن آپ پہلے مرکب اضافی کو لے کر اس کو ڈھونڈیں پھر مرکب اشاری کی طرف جائیں پھر مرکب اعتفی کی طرف جائیں ایک دن نہیں ہوگا آپ بار بار ایک کو سیکھیں نکالیں پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو اشار کے اندر بھی مرکبات نظر آئیں گے اور کتاب کے اندر بھی جو ہے آپ کو مرکبات نظر آئیں گے مرکب تابع موضوع تو تین مرکب ایسے ہیں جو عام ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں آسان ہیں بعض اوقات کسی بامانی لفظ کے ساتھ ایک اور بامانی لفظ کا اضافہ کر کے مرکب بنایا جاتا ہے اسے مرکب تابع موضوع کہتے ہیں ٹھیک ہے مثلا رونا دھونا ہم کہتے ہیں بیٹا معورہ کے طور پر کہتے ہیں رونا دھونا بند کرو ٹھیک ہے چال ڈھال بڑی اچھی ہے اصل وصل کام تو یہ آپ کو نظر آئے گا رونا کے ساتھ دھونا آگیا ہے علانکہ دھونا جو ہے ہم ویسے استعمال ہم نے کیا لیکن دھونا اصل میں ایک ایسا لفظ ہے جس کا کچھ مطلب ہے دھونا ٹھیک ہے واش کرنا جس سے ہم کہتے ہیں چال ڈھال تو ڈھال بھی ایک لفظ ہے یہ کوئی بامینی لفظ ہے بے معنی نہیں ہے جس کا کوئی مطلب نہ ہو تو چال کے ساتھ ڈھال ملا دیا اصل وصل وصل کا مطلب ہوتا ہے ملاقات تو اسی طرح ہم نے ایک لفظ کے ساتھ دوسرا وہ لفظ لایا جن اس کا مطلب بنتا تھا اگر ایسا لفظ لایا ہے جس کا مطلب نہیں بنتا وہ پھر مرقب تابع مومل ہوگا ٹھیک ہے ابھی مرقب تابع موضوع دیکھ لیں مثلا رونا دھونا چال ڈھال اصل وصل وغیرہ ان میں سے پہلا مطبو اور دوسرا تابع ہوتا ہے یعنی کہ پہلا لفظ جو ہوگا رونا چال اصل یہ مطبو ہوگا دوسرا تابع ہوگا یعنی کہ دھونا ڈھال وصل وغیرہ یہ کیا ہوگا بیٹا یہ ہوگا تابع ہوگا اور دوسرا لفظ یاد رکھیں اس کا کوئی معنی وہاں پر نہیں ہوتا وہ ویسے لائے جاتے ہیں معاورے کے طور پر لیکن اس کا حقیقت میں معنی ہوتا ہے اب میں کہتا رونا دھونا بند کرو تو اصل مطلب ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ڈرامے بازی بند کرو رونا دھونا بند کرو ٹھیک ہے یا اس کی چال ڈھال اچھی ہے تو ہم اس کی چال کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے ایک ایسا معاورے کے طور پر لفظ لائے ہے جس کا کام اس میں کچھ نہیں ہے اب رونے دھونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ رونا بھی بند کرو معاورے کے طور پر لانا جس کا مطلب ہو ادھر مطلب معنی نہ دے رہا ہو لیکن حقیقت میں ہوتا اسے کہیں گے مرقبِ تابِ موضوع اور ایسا لفظ لے آئیں بیٹا جس کا مطلب ہی کچھ نہ ہو تو وہ مرقبِ تابِ محمل ہے یہ بہت آسان دیکھیں پانی وانی وانی کا کوئی مطلب نہیں ہے بیمانی لفظ ہے کوئی مطلب نہیں ہے جھوٹ موٹ موٹ کوئی لفظ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا سچ موچ موچ بھی کوئی لفظ نہیں ہے تو اس میں سے بھی پہلا مطبوع اور دوسرا تابِ محمل کہلاتا ہے آسان ہے تو یہ مرقب ایسا مرقب جو ایسے لفظ کے ساتھ مل جائے کوئی لفظ جس کا پہلے کا مطلب ہو دوسرے کا نہ ہو تو وہ مرقبِ تابِ محمل کہلاتا ہے یہ سچ موچ جھوٹ موٹ پانی وانی وغیرہ ان میں سے پہلا مطبوع اور دوسرا تابِ ہوتا ہے بیٹا مرقبِ تاقیدی مرقبِ تاقیدی کسے کہتے ہیں بیٹا وہ مرقب جو حرفِ تاقید اور موقت سے مل کر بنتا ہے یعنی میں میں بات کو پکا کروں بس یہ بات آپ سمجھ لیں اپنے طریقے سے سمجھا رہا ہوں مرقبِ تاقیدی کہتے ہیں بات کو پکا کرنا ٹھیک ہے جیسے میں کہوں سب کل سبھی ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ لوگ ایماندار ہیں لوگ ایماندار ہیں یہ ایک جملہ ہے نا میں یہ کہتا ہوں سبھی لوگ ایماندار ہیں میں اپنی بات کو پکا کر رہا ہوں سبھی کا لفظ لانا بات کو پکا کرنے ٹھیک ہے جیسے سب میں کہتا ہوں کلاس جو ہے وہ کیا ہو جائے وہ کھڑی ہو جائے ٹھیک ہے سزا کے لیے کلاس کھڑی ہو جائے میں یہ کہوں سب کی سب کلاس سارے کے سارے بچے کھڑے ہو جائیں یا سارے کے سارے سٹوڈنٹس کھڑے ہو جائیں تو یہ تاقید کے لیے جو لفظ لائے جاتا ہے سارے کے سارے یا سب کے ساتھ جو لفظ آئے گا وہ کیا ہوگا بیٹا وہ ہوگا مرقب تاقیدی مثال کے طور پر دیکھیں سب مرد مرد بھی ہو سکت لیکن سب مرد تاقید کے لیے آئے بات کو پکا کرنے کے لیے آئے تو یہ مرقب تاقیدی ہوگا اس لیے کل عورتیں ساری عورتیں اس لیے سبھی بچے سبھی بچے سارے بچے تو یہ لفظ تاقید کے لیے آتے ہیں اس سے بات کو پکا وضاحت بیان کرنی ہوتی ہے یہ مرقب تاقیدی کے لیے آتے ہیں اس میں آپ یاد رکھئے گا سب کل سبھی سارے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں مرقب امتزاجی بیٹا مرقب امتزاجی یہ آخری ہمارا مرقب ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ اسم مل کر ایک اسم بنا لیں تو وہ مرقب امتزاجی دو اسم مل کر مثال کے طور پر اسلام ایک اسم ہے آباد ایک اسم ہے تو ہم نے اسلام آباد کہا اسلام آباد تو یہ مرقب امتزاجی ہے اس طرح محمد علی محمد علی جنا تو ہم محمد علی ایک لفظ اور جنا اس کے ساتھ لے ہیں تو یہ کیا ہے بیٹا مرقب امتزاجی ہے آمر سلام جیسے میرا نام ہے آپ کا نام آپ کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے نام جو دو اسم کو مل کر بناتے ہیں یہ آسان ہے مرقب امتزاجی کہلاتے ہیں تو بیٹا آج کے لیکچر میں آپ کو کچھ نہ کچھ مرقبات کی سمجھ لازمی آئی ہوگی اصل کام ہے آپ ان کو تلاش کریں کوئی مرقب سمجھ نہیں آتا آپ مجھ سے پوچھیں میں مزید اس کی وضاحت کروں گا یہ صرف آپ کو ایک ایسا لیکچر تھا جو بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ مرقبات ہوتے کیا ہیں مرقبات کی پہچان کیسے کی جاتی ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ مرقب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ ہے تو مرقب اضافی سیکھ لیا مرقب اشاری سیکھ لیا مرقب اعتفی سیکھ لیا مرقب توصیفی سیکھ لیا مرقب جاری سیکھ لیا مرقب امتزاجی سیکھ لیا مرقب تعقیدی سیکھ لیا مرقب تابع موضوع اور تابع مومل یہ کل نو مرقبات ہیں اس سے بھی زیادہ مرقبات ہیں لیکن وہ بات پھر بیٹا بہت لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ وہ جب علم ناو بیان کی جملوں میں پھر پورے ہم بیعث کو پڑھیں گے تو بیٹا آپ کا ہنورک یہ ہے کہ آپ ایک ایک کر کے ٹھیک ہے یہ کوئی کاپی کی اوپر آپ اس کو نوٹ کریں ہر ایک کو نوٹ کر لے اپنے پاس یہ تھوڑی تھوڑی باتیں نوٹ کریں گے پھر ڈونڈیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کا ٹاسک ہوگا اب نیکس جب ہم غزل پڑھیں گے نظم پڑھیں گے کچھ سبق پڑھیں گے فرسٹ یئر کا سیکنڈ یئر کا آپ کا یہ ٹاسک ہوگا جو نائن ٹینس کے بچے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی بچے آپ جب بھی اپنا سبق پڑھیں کوئی اس آساتزہ میں سے کوئی ٹیچر آپ کو سبق پڑھائے تو آپ پیرا ٹاسک اپنا لے لیں مرقب کو ڈھونڈیں ٹھیک ہے مرقب کو ڈھونڈیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے کورس کا حصہ بھی ہے دوسرا یہ آپ کو انشاءاللہ فنی جائزہ جو آپ کو مشکل لگتا ہے شاعری کے اندر لوگ اس کو کہتے ہیں فنی جائزہ ہے فنون کے اعتبار سے تو پھر اس کے نکالنے میں جب ٹیچر نکال رہا ہوگا آپ کو مشکل نہیں پڑے گی تو یہ آئے گا بیٹا آپ کو مشک سے مشک کرنی ہے اس کی بار بار اور مشک سے آپ کو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں آپ کے سمجھے واضح ہوتی جائیں گی اس میں سے کوئی مرقب اب یہی صرف پڑھ لیں کوئی مرقب سمجھنے آئے آپ دوبارہ پوچھیں میں انشاءاللہ آپ کو اپنے طور پر دوبارہ سمجھاؤں گا کوئی مشکل چیز نہیں